السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ ایک مسئلہ یہ کہ ناخون پالش فلیپشٹک کے ہوتے ہوئے کہ گسل یا عوضو ہو جاتا ہے یا نہیں تو جانتے ہیں کیا ہے تو ناخون پالش ناخونی جیسے بولتے ہیں ناخون پالش لگانے سے عوضو اور گسل اس لئے نہیں ہوتا کہ ناخون پالش پانی کو بدن تک پہنچنے نہیں دیتی لبوں کی سروخی میں بھی اگر یہی بات پائی جاتی ہے کہ وہ پانی کے جلد تک پہنچنے میں رکاوٹ ہو تو اس کو اتارے بغیر گسل اور عوضو نہیں ہوگا اور اگر وہ پانی کے پہنچنے سے معنی رکاوٹ کرنے والی نہیں تو گسل اور عوضو ہو جائے گا ہاں اگر عوضو کے بعد ناخون پالش سے زرخی لگا کر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی لیکن ان چیزوں سے بچنا چاہیے ناخون پالش والی میت کی پالش صاف کر کے گسل دیں ورنہ اس کا گسل صحیح نہ ہوگا مسنوری دانتوں کے ساتھ گسل صحیح ہو جاتا ہے ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں ناخون پالش لگی ہوئی ہو تو گسل نہیں ہوتا جب تک اسے اتار نہ دیا جائے تو آپ جان گے ہوں گے ناخون پالش لگانے سے عوضو اور گسل کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے لگے سے پانی جسم تک نہیں پہنچتا ہے تو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی تو آپ دوستوں کو شیئر کریں لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں کیا جانکاری آپ چاہ رہے ہیں کس بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو بالکل سچی اور صحیح معلومات دی جائے گی اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اللہ آپ کو جزا دے گا السلام علیکم